اسلام علیکم سٹوڈنٹز امید ہی کہ ہم لوگ خیرد سے ہوں گے تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے اس پی ایس ایس میں ڈیٹا انٹری کے حوالے سے لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم ایکسل کی مدد سے کیسے کچھ سٹیٹیسٹیکلز کلکولیشن کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ کو بتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ اس میں سٹیٹیسٹیکز کے فانکشنز ایویلیبل نہیں ہے تو جو ہمارے پاس سٹیٹیسٹیک کے لیے خصوصی طور پر سافٹ ویئر ہے تو اس کا نام ہے اس پی ایس ایس سٹیٹیسٹیکل پیکج فار سوشل سائنسز تو پرانے زمانے میں تو یہ صرف سوشل سائنسز میں یوز ہوتا تھا لیکن آج کے لیے ہر جگہ پہ یوز ہو رہا ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس پی ایس میں انٹری کیسے کرتے ہیں اور اس کا ڈیزائن کیسا ہے تو سب سے پہلے جب آپ اس پی ایس کو کھولتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس دو طرح کی وینڈوز اوپن ہوں گی ایک کو ہم کہتے ہیں اس پی ایس ایس ایڈیٹر ٹھیک ہے جہاں پہ ہم ڈیٹا وغیرہ کو انٹر کرتے ہیں اور کلکولیشنز کرتے ہیں اور ایک ہمارے پاس ہو گئے ڈیٹا ویور یا اس کو ہم آوٹ پوٹ کہتے ہیں تو آوٹ پوٹ یہ جو ابھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے تو یہ ایکچولی ڈیٹا ایڈیٹر ہے جہاں پہ ہم ڈیٹا ایڈیٹ کریں گے ابھی ہم دیکھیں گے اور ایک ہمارے پاس ایک اور وینڈو ہے جیسے آپ کو اگر یہ دیکھ لے اس طرح کی وینڈو تو یہ ہمارے پاس ہے آوٹ پوٹ وینڈو اور یہاں پہ ہمیں جو ریزلٹس ہے جو کلکولیشنز کی ریزلٹ وغیرہ ہے تو وہ ہمیں اس وینڈو سے ملیں گے وہاں پہ کلکولیشن ہوگی ریزلٹ یہاں پہ ہوگا تو دونے وینڈوز کو آپ نے ساتھ ساتھ دیکھنا ہوگا تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ایڈیٹر میں ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں یہ ہمارے پاس ہے ایڈیٹر یہاں پہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے اور ایڈیٹر میں اگر آپ نیچے بلکل دیکھ لیں تو اگر ہمارے پاس دو طرح کی ویوز نظر آ رہے ہیں ابھی جو یہ ویو اوپن ہے تو یہ ہے ڈیٹا ویو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہمڈیٹر ایڈیر کریں گے لیکن ایک ہمارے پاس ایک اور ویو ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ویریابل ویو تو سب سے پہلے اسپیسز میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ویریابلس کو ڈیفائن کرنا ہوگا اور اسی کے بعد پھر ہم دیٹر ایڈیر کریں گے تو جو ویریابلس کو ڈیفائن کرنا ہے وہ چیز کہاں پہ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ویریابل ویو کے اوپر تو اس پہ میرے کلک کرتا ہوں تو یہ آپ کے پاس ایک view نظر آ گیا ہے اور اس کا نام ہے variable view اور اگر اس کو آپ دیکھ لیے تو یہاں پہ کچھ details ہیں کہ جیسے name آپ کے variable ہیں type ہے اس کی width ہے decimals اس میں ہونے چاہیے کتنے label کے چیز ہے values, missing, columns, align, measures اور role تو یہاں پہ میں زرہ click کر دیتا ہوں variable number one اور name مجھے name کا ایک variable چاہیے تو اب یہاں پہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ variable جو آپ نے define کیا ہے name کا تو یہ کون سا ہونا چاہیے اس پہ اگر میں click کروں ان تین dots کے اوپر type میں تو یہ میرے بات types آ گئے ہیں ان variables کے اب مجھے اس میں چونکہ میرے name ہم نے پڑھا تھا کہ name ہمارے بات nominal ہے تو nominal variable کو ہم statistics میں string سے define کرتے ہیں string okay کرتا ہو تو یہ میرے بات آ گیا ہے string width کیا ہے width کا مطلب کہ اس میں total کتنے letters ہوں گے تو 8 letters تو جائے names عام طور پر زیادہ letters اس میں ہوتے ہیں تو اس کو میں کر دیتا ہوں 20 اس کو آپ increase degrees بات میں بھی گر سکتے ہیں next آ جاتے ہیں decimal تو string میں آپ کے بات decimals نہیں ہوتے decimals آپ کے بات numbers میں ہوتے ہیں label اب یہ label وڑی interesting چیز ہے اس pieces میں آگے آپ دیکھیں گے کہ جب آپ name define کریں گے تو name میں آپ space نہیں دے سکتے ٹھیک ہے تو اسی لئے ضروری ہے کہ name میں ہم shortcuts use کرتے ہیں اور پھر اس کو label میں یہاں پہ explain کرتے ہیں جو میں نے یہ name میں variable لکھا ہے یہ کیا چیز ہے اور نہ بعد میں پھر ہم بھول جاتے ہیں تو label یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ names of patients یہاں پہ میں نے name لکھ دیا value اب کیا ہے تو یہ value بھی بعد میں ہم پڑھ لیں گے کہ یہ value کیا چیز ہے فی الحال ابھی ہم اس کو discuss نہیں کرتے جو ہم نے پڑھا تھا یا پڑھیں گے coding تو ہم coding کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کبھی سارا data ہے تو ہم اس کو ایک number دے رہے ہیں جیسے males اور females ہیں تو ہم male کو one لکھ دیتے ہیں females کو two لکھ دیتے ہیں تو جب آپ entry کریں گے تو آپ one اور two لکھیں گے اور automatically سب سے اس کو سمجھ رہا ہوگا کہ یہ آپ male یا female کی بات کر رہے ہیں اسی طرح آپ semesters کو different names numbers دے سکتے ہیں different institutes کو آپ different numbers دے سکتے ہیں countries کو آپ numbers دے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس variables ہیں ان کو آپ اپنی assignی کے لئے کوئی code number دے سکتے ہیں اور اس number کو پھر کونسی value assign کرنی ہے تو وہ آپ یہاں value میں بتائیں گے end پہ آ جائیں تو یہاں پہ ہمارے پاس measurements ہیں تو اگر آپ کو یادو ہم نے پڑھا تھا scales of measurement تو اس میں ہم نے define کرنا ہے کہ یہ name ہے تو یہ ہمارے پاس nominal variable ہے یا ordinal ہے ظاہر ہے کہ nominal ہے تو ہم nominal کو select کریں گے اور role کیا ہے تو role ظاہر ہے کہ ہم اس کو فیلحال صرف input پہ کام کر رہے ہے بارکی advance level کے ابھی ہم اس کو discuss نہیں کر رہے ایک variable میں نے define کیا اب جب data view پہ آتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ name ہمارے باس define ہو چکا ہے اس کے اندر کر سکتے ہیں ذرا ایک اور variable define کر لیتے ہیں اور ہم define کر لیتے ہیں age تو age ہمارے باس کون سا variable ہے اس کو ہم کہتے کہ numeric ہے weight اس کی ڈیک ہے decimals ہمیں کتنے چاہیے تو اس میں بھی مجھے decimals 0 چاہیے اور یہاں میں ملک دیتا ہوں age of patients اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ measurements میں آپ ایک option ہے ordinal nominal scale تو مجھے اب scale variable چاہیے ایک اور variable میں define کر لیتا ہوں income level چھوی income space level اور اس کو mentor کر رہا ہوں تو space is مجھ error دے رہا ہے کہ آپ space نہیں دے سکتے بے کے کروں گا میں یہاں پہ لکھوں گا inc underscore level چھوی کہ تو اسی طرح کہ ہم short cuts use کرتے ہیں اور labels میں اس کو redefine کرتے ہیں income of patients چھوی کہ decimals اس میں بھی مجھے نہیں چاہیے اور یہ جو میرا variable ہے تو یہ اب ordinal ہے اس میں بس تین categories ہوں گی upper class lower class اور middle class تو اس لئے میں use chan مجھ کر رہا ہوا اور یہاں میں values میں بتا رہا ہوں کہ میرا پاس 1 2 3 category ہے 1 is equal to upper class 2 is equal to middle class or 3 3 is equal to lower class اس کو میں add کر گیا chan کرتا ہوں تو آپ کے باز یہ different classes آگئی ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ کو نظر آرہا ہے 3 variables یہاں پہ میں define کیے اور میں کہ کر رہا ہوں data view میں آکے 3 variables کو میں کچھ data دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ میں لگ دیتا ہوں kuch بھی آپ میرے پاس یہ فرضی سے نام ہے تو میں لگ لیے اور ان کی ages میں لگ دیتا ہوں تو ان کی ages ہے 22 21 23 25 33 اور 40 یہ میرے پاس کچھ ages ہے اور income level اب یہاں پہ میں کیا لگ دیتا ہوں کہ چون کے میں نے بتایا تھا کہ income levels میں categories میں 3 بنائی یہ upper class middle class اور lower class تو یہاں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس خود ہی واپ option دے رہا ہے کہ آپ کون سا select کر مچ جاتے ہیں تو اگر آپ بھول بھی جائیں یا undo 3 کس لیے اگر اوپر آپ آجائے یہاں پہ 1 اگر A لکھا ہو ہے اس کو اگر اگر ایک دفعہ کلک کروں تو یہ مجھے numbers شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ numbers کی entry بھی میں کر سکتا ہوں جیسے یہ ہیں 1 2 3 1 3 2 ٹھیک ہے تو اگر آپ numbers easy ہیں رہے ہیں تو یہ میں نے کچھ data enter کیا ہے اور اب میں چاہتا ہو کہ کچھ analysis کروں تو analysis آپ کیسے کریں گے SPSS کے اوپر جب آپ آئیں گے تو آپ کے پاس ایک tab ملے گا analyze کا analyze کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے نیچے بھی ساری options ہے لیکن فیل حال ہمیں جانا ہے descriptive statistics کے اوپر جو second number option ہے descriptive اور آگے ہم نے جانا ہے کس چیز پہ frequencies baby آپ جا سکتے ہیں اور descriptives پہ بھی جا سکتے باری باری کر لیتے سب سے پہلے frequencies اس کو میں کلک کرتا ہوں تو اب یہ مجھ سے پوچ رہا ہے کون کون سی variables آپ کو چاہیے تو میں کیا کر رہا ہوں میں یہاں سے تینوں کو select کر کے لے آتا ہوں تو جو variables کو required ہے تو اس خانے میں اس کو لانا ضروری ہے اور نو calculation پھر نہیں ہوگی یہاں پہلے کہ میرے باز کچھ options ہیں statistics mean median mode sum میں نے یہاں سے select کیا percentile بھی select کیا standard division variance range skewness اور cut سب کچھ میں نے select کیا اور میں نے کیا کر لیا continue کر لیا charts بھی مجھے چاہیے تو یہاں پہ bar charts مجھے چاہیے frequency وہ بھی میں نے کر لیا اور اس کے بعد میں نے کیا کر لیا ok کر لیا تو جیسے آپ ok کر یں تو آپ کے پاس results آپ کہاں پہیں گے results اس window میں نہیں آئیں گے بلکہ آپ کے output کے window میں آئیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں output کی window تو سب سے پہلے اوپر آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس SPS نے mean بھی calculate کر لیا ہے یہ اب دیکھ لیں پہلے تو آپ کو بتا رہا ہے total data کیتنا تھا n تو n ہمارے باس 6 ہے ٹھیک ہے اگر کوئی missing ہے تو آپ کو بتا رہا ہوگا تو total 6 ہمارے پاس patients تھے اب ان کا mean کیا ہے اس چیز کا mean age کا mean بھی دیا ہے اور income of patients جو ابھی ہمارے پاس categorical data ہے تو اس کا mean ہے یہ بالحل valid نہیں ہے یہ ہمیں اس طرح calculate نہیں کرنا ہمیں ضرب age پہ بھی focus کرنا ہے جو numerical data ہے تو median اس کا معلوم کر لیا ہے mood اس کا معلوم کر لیا ہے standard deviation اس نے calculate کیا ہے variance اس نے آپ calculate کر کے دیا ہے skewn اس بھی آپ calculate کر کے دیا ہے اور آپ kurtosis بھی معلوم کر کے دیا ہے range آپ کو دیا ہے اور some about observations بھی آپ کے پاس آ چکا ہے تو یہ کچھ statistics ایک ہی click میں آپ کس pieces neglect کر دے دی ہے نیچے آجائے تو آپ کے بس frequency table ہیں تو چونکہ ہر ایک نام کا ایک ایک بند تھا تو سب کی frequency سیم ہے نیمز کی frequency تو ہمیں نہیں چاہیئے ہمیں age کی frequency آپ دیکھ لے تو چونکہ ہر ایک age کا ایک ہی گون داتا تو وہ بھی ہمیں ایک ایک مل چکا ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ لے تو ہمارے باس income level تو ہر ایک income level کے دو دو patients ہیں تو اس frequency بھی آپ کے بعد نظر آ رہی ہے اور نیچے اس نے کچھ graphs بھی calculate کر کے دے دی ہے دو اس پر آپ SPSS کو use کر گئے یہ data calculate کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے کوئی table edit کر نا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ کریں گے double click کریں گے تو آپ کے واس edit windows open ہو جائے جی وہ آپ easily editing کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہے کہ اس کو آپ copy کر گئے میس ورڈ میں لے کے جائیں تو simply اس پہ آپ کیا کریں گے right click کریں گے copy کریں اور آپ وہاں پہ paste بھی کر سکتے ہیں ایک اور option ہے نیچے export کا export پہ جب آپ click کرتے ہیں تو automatically وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کس format کے اندر آپ نے export کر نا ہے آپ نے اس کو بتانا ہے کہ ms world میں excel میں بھی کر سکتے ہیں تو اپنی مرسی سے کر لیں اور اپنی компьютer میں save کر لیں edit اس کو up کر بھی سکتے ہیں آپ editing بھی ہو سکتی ہیں آپ اس کا format change کر سکتے ہیں آپ اس میں entry کر سکتے ہیں اس کا up size increase decrease کر سکتے ہیں اس کا size increase کر نہ جاتا ہو تو یہ دیکھ رہے ہیں میں اس کا size increase کر دیا تو اس طرح آپ چیزیں کر سکتے ہیں اپنے data کے ساتھ تو یہ ہمارے بات ہو گیا SPSS SPSS میں data entry کیسے کرتے ہیں تو میں نے بتا دیا کہ data entry میں آپ جائیں گے variable view میں variable view کے اندر آپ جائیں کہا پہ variable view میں آپ یہاں سے گئے یہاں میں اپنے variables define کی اور measurement میں آپ نے اچھے ذرا سے اس کو بتا دیا کہ میرا جو variable ہے تو کس scale کا ہے تو یہ بڑا ضروری ہے ٹھیک ہے scale variable ہے ratio scale تو اب ratio یا interval تو اس کے لئے scale use کرے اور اگر ordinal ہے تو اس کے لئے ordinal اس پی اس میں یہ scale ہے تو یہ interval اور ratio دونوں کے لئے use ہوگا جب کہ nominal کے لئے nominal ordinal کے لئے ordinal تو four types of scales اگر آپ کو یاد ہو تو ہم پڑھ چکے ہیں تو یہ تو ہو گیا یہ س define کرنا یہ میں نے آپ بتا دیا value کہ وہ کس طرح کریں گے تو وہ بھی میں نے آپ بتا دیا ہے کہ آپ coding کرتے ہیں اگر آپ کے واس excel میں کوئی data ہے اور excel data کو یہ لے کے آنا چاہتے ہیں فائل میں آپ جائیں کلک کریں read text data کے اوپر اس کو جب آپ کلک کریں تو آپ جاتے ہیں یہاں بھی آپ نے excel file میں بتانا ہے excel file اور جہاں بھی آپ کی وہ file ہیں تو اس کو آپ select کریں اس کو آپ یہاں سے click کریں open کریں تو آپ کے او file open ہو جائی اور اس میں جو پہ define کر سکتے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ انہیں خود ہی نام دی ہوئے ہیں variables کے اس کے لئے کچھ یہاں پہ کچھ measurement scale بھی define ہے اس کے labels بھی ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ یہاں سے اس کو change کر سکتے ہیں تو یہ ایک چیز ہو گئی اگر آپ اس data کو excel form میں export کرنا جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ آج جائیں گے file میں export database میں یا save is بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور save is میں آپ کیا ہوگا کہ different file formats آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں تو آپ excel کا لکھ دے بائی ڈیوائڈ تو یہ spaces کے format میں save ہوگا لیکن آپ اس کو change کر سکتے ہے export یا save اس کی مدد سے even آپ excel سے یہاں پہ copy paste بھی کر سکتے ہیں وہاں data copy کریں یہاں پہ paste کریں تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کے spaces کے بالکل introductory چیزیں ہیں اور دیکھ لے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ ہو تو آپ پوچھ لیجئے کمنٹ کے اوپر امید ہے کہ آج کا لیکٹر سمجھ میں آگیا ہوگا اگر کوئی پوچھ لیجئے آج کے لیے اتنا ہی تینک یو اللہ حافظ